ایک دفعہ آپ نے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو دو چیزیں اپنے گھر کے اندر دیکھی فاطمہ کے گھر میں دیکھی ایک دیکھا کہ آپ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا ہے ریشمی پردہ دروازے کے اوپر آپ ہی کے استقبال کے لیے اور ایک آپ نے چاندی کا کنگن پہنایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھ کے اندر رسول اللہ گھر کے اندر تشریف لائے اور یہ دونوں چیزیں دیکھی تو خاموشی سے پلٹ کر واپس تشریف لے گی فاطمہ تو زہرہ سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریشمی پردہ پسند نہیں آیا اور شاید حسن کی کلائی کے اندر پڑا وہ یہ کنگن پسند نہیں آیا فوراں دونوں چیزیں اتاری اور رسول اللہ کی خدمت میں بھیجی گیا رسول اللہ اللہ کے رستے میں صدق تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیزیں تیرے گھر کے اندر آئیں جو روز قیامت کسی آگ کا سبب بنے کسی بھی اعتبار سے حالانکہ کیا ایک گھر کے اندر لٹکاوا پردہ اور سونے کا کنگن آج کی قیمت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کیا چیزیں دنیا سے دور رکھا اپنی اولاد کو اور آخرت کی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ آخرت ان کے سامنے ایسی رہے کہ جن لوگوں کی ان کی آغوش میں جن لوگوں نے پلنا تھا جن کی تربیت ہونی تھی ان کے لیے ایسی ہی ماں چاہیے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا تھا تو اس کے لیے ایسے ہی اخلاق چاہیے تھے ایسے ہی کردار چاہیے تھے اللہ جلل شانہو نے ان کو گویا جیسے چن لیا ہو کسی کے لیے ایک چیز اور موررخین نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آپ سے کہا اس نے فریاد کی کہا ہے رسول اللہ مجھ سے زیادہ اپنے قبیلے کے نام لیا کہ میرے گھر کے اندر مجھ سے زیادہ میرے قبیلے کے اندر غریب کوئی نہیں ہے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کو کچھ عطا کرے جو اس کو کچھ دے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہتے ہیں اس کا سر بھی ننگا تھا اور جسم پہ کپڑے بھی ناکافی تھے تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اس کے اوپر اس کو دے دی کہتے ہیں کہ کور صحابی اٹھے انہوں نے اس کے سر کے اوپر اپنا عمامہ رکھ دیا آپ نے کہا اس کے سر کو کون ڈھانکے گا ان کا سر ڈھانک دیا پھر آپ نے پوچھا کہ اب اس کو کھلائے گا کون تو سلمان فارسی نے کہا ان کا اپنا بھی کوئی گھر نہیں تھا سلمان فارسی کا مسجد میں رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صحابہ کے گھروں کے اوپر لے جاتا ہوں جس کے گھر میں کچھ کھانا ہوا وہ اس کو کھلا دیں گے تو کہتے ہیں مختلف گھروں سے ہوتے ہوئے جس اس دن قدرت اتفاق کی بات تھی عسرت کا زمانہ تھا جن گھروں سے وہ گھومے کسی گھر کے اندر بھی کچھ نہیں تھا تو جب وہ آئے تو فاطمہ تو زہرہ کے دروازے پر پہنچے اور فاطمہ سے کہا کہ آپ کے اببہ نے اس کو بھیجا ہے کہ اگر اس کو کچھ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو اس کو کھلا دیں تو فاطمہ نے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے اور میں ابھی حسن اور حسین کو بھوکا سلایا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ فاطمہ نے کہا کہ یہ میری چادر ہے یہ لے جاؤ اور اس کو بیچ کر اس کے کھانے کا بندوبست کرو اببہ کا مہمان ہے تو وہ لے کر گئے اور اس سے جو دانے ملے بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ فاطمہ نے کسی یہودی کا پتہ بھی بتایا کہ اس کو جا کر دو اس سے کہو کہ یا تو گروی رکھ کر کچھ دانے دے دے یا خرید کر کچھ دانے دے دے تو اس نے کچھ دانے دیئے تو وہ لے کر سلمان فارسی آئے کہ چونکہ آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے تو کچھ اپنے گھر میں رکھنے کچھ اس کو دے دیتی ہیں دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم جب کوئی چیز اللہ کے لئے نکال دیں تو پھر اس میں سے اپنے گھر کا حصہ نہیں رکھا کرتے اور یہ کہہ کر وہ سارا کا سارا اسی مسکین کے حوالے کیا